اسلام علیکم ہم گھر میں پودے لگا رہے ہیں اور ہم کافی لے کے آئے ہیں تربوز کے تربوزے کے توڑی کے موسم چونکہ چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے ہم پودے بھی چینج کر دیتے ہیں پرانے ختم ہو جاتے ہیں اور نئے لگاتے ہیں ان میں اس طرح ان کی مٹی باہر نکالتے ہیں اور اس مٹی میں خاد مکس کرتے ہیں اس کو ساف کرتے ہیں اور یہ ہم اس میں خاد مکس کر رہے ہیں پہلے اس مٹی میں خاد مکس کرنی ہے اس کے بعد یہ گملوں میں ڈالنے کے بعد پھر اس میں دوبارہ خاد مکس کرنی ہے اور یہ جو اس میں سے جڑیں وغیرہ دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ مٹی اچھی نرم اور صاف ہو اس میں تھوڑی اور بابا کھانا کھانا کھائیں کدو کے بیج ہنجی یہ ہم کدو کے بیج لے کے آئے ہیں اور یہ ہم اس میں لگانے لگے ہیں یہ جب نکلیں گے پودے تو پھر آپ کو دوبارہ ہم دکھائیں گے بیج لگا دی ہیں اور یہ بیج سے مٹی ڈالنے بڑی ضروری ہوتی ہے تاکہ بیج اچھی طرح مٹی میں چھپ جائیں اور اتنے بھی زیادہ نہیں چھپنے چاہیے بس ایسے ڈالنی چاہیے تاکہ جڑیں نکلنے میں بڑی آسانی ہو اور کوئی دکت نہ ہو یہ اب تیار ہو گیا ہے اس میں اس میں یہ دیکھیں بچہ ہی تھا ہم نے اس میں لگا دیا تھا تو ہم اس کو چینج کر رہے ہیں اس میں یہ نا بیماری لگ گئی ہے اس کی جڑ کھائی جا رہی ہے نا تو ہم نکالیں گے بیچ میں سے تو اس مٹی کو صحیح کریں گے تو پھر اس میں ہم اور پودے لگائیں گے یہ ہم نے خاد نکال لیا جی ہے ہم اس میں مٹی میں مکس کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو گملے میں ڈالیں گے ہمیں ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں بیچ لگائیں گے جس بھی چیز کے لگانے ہوں بندہ لگا سکتا ہے ہم مثل میں فروٹ کے اور سبزی کے لگاتے ہیں ہر سال لگاتے ہیں تو اس دفعہ ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ شیئر کیا جائے یہ خربوزہ ہے ہمارے پاس اور یہ خربوزہ اس میں لگانا جا رہے ہیں مزہ آتا ہے اس طرح کے گانے میں بیچ بڑے اچھے جب پودے نکلتے ہیں تو بڑے اچھے ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر پھال بھی لگتا ہے یہ ہلکی ہلکی مٹی بیجوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ بیج جو ہیں وہ اس میں چھپ جائیں اور یہ بعد میں جب پودے نکلتے ہیں تو یہ آسانی ہوتی ہے زیادہ مٹی بھی نہیں ڈالنی بس ہلکی سی ڈالنی ہیں تاکہ پودے آسانی سے نکل آئیں ہم اس میں بھی تھوڑی سی کھاٹ ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہلکی سی مٹی ڈالیں گے پیچ میں تاکہ یہ بھی موسم مسئل میں چینج ہوئے نا تو اس وجہ سے پودے سردی میں کافی خراب ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں کھاٹ ڈالیں گے ہم کھاٹ مکس کر دی ہے تھوڑی سی مٹی ڈال دی تاکہ پودے خراب نہ ہو بجو دن یہ جی ایلو ویرا ہے ہمارے پاس ایلو ویرا نا یہ اس کا رنگ ہو گیا خراب اس کی جڑے نا تو ہم اس کو بھی نکال لے رہے ہیں اور اس کی جگہ ہم کوئی اور پودے لگائیں گے یہ دیکھیں نا یہ اس کی جڑے کھکھلی ہو گئی ہیں خراب ہو گئی ہیں اس کی جگہ ہم نئے اب پودے لگائیں گے اس میں اور پھر اس میں ہم پودے لگائیں گے مٹی جب گیلی ہو جائے زیادہ اس میں نمی ہو تو پھر اس کے بیچ میں خشک مٹی تھوڑی سی مکس کر کے تو خاد ڈالنی چاہیے ابھی نمی والی مٹی جو ہے وہ پودوں کو خراب کرتی ہے جس کی بجے سے پودوں کی پرورش نہیں ہوتی ہم اس میں بائیں سے لائے مٹی وہ ہم اب اس میں مکس کریں گے اس میں خاد مکس کریں گے تو پھر ہم ان گملوں میں ڈالیں گے لائے تھے اچھی کھیت کی مٹی جو ہے وہ دریائی مٹی جس کو کہتے ہیں وہ بڑی اچھی رہتی ہے اور پودے بڑے اچھے اس میں بڑے ہو جاتی ہیں ہم نے اس میں خاد مکس کر دی ہے اور خاد ڈالنی بڑی ضروری ہوتی ہے پودوں کے لیے تو آج کل کے دور میں پودے بڑے نہیں ہوتے اور گھروں میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے خاد کے بغیر یہ وہ خاد ہے جو گوبر سے تیار ہوتی ہے یہ کیمیکل سے پاک ہوتی ہے اس میں کیمیکل مکس نہیں ہوتے کیڑیوں سے بچاؤ کے لیے بھی یہ کھوتی ہے گھروں میں جنہوں نے گملے رکھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے ہر چھ ماہ بعد جب موسم چینج ہو پودے چینج کرنے ہوں تو یہ خاد ضرور مکس کریں تاکہ آپ کے گھر کا جو گارڈن ہے وہ اچھا اور خوبصورت نظر آئے گرین ہو جائے یہ اب ہم اس میں مٹی ڈال رہے ہیں جس میں خاد مکس ہے اور اس میں ہم تربوز لگائیں گے تاکہ ایک ڈیڑھ ماہ بعد ہمارے گھر میں بڑے بڑے تربوز لگے ہوں یہ جی تربوز کے بیج ہیں اور اس کے ساتھ ہم لگائیں گے خربوزہ یہ ہمارے پاس خربوزہ بھی اویلیبل ہے یہ ہم نے اس میں تھوڑی سی خاد اور ڈالی ہے یہ خاد اس لیے ڈالی ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر مٹی کا چھٹا لگانا ہے وہ بھی خاد مکس مٹی کا چھٹا ہو یہ اس طریقے سے لگانا ہے تاکہ یہ بیج ہلکے ہلکے چھپ جائیں مٹی میں اور ان کو جب پانی لگے تو یہ باہر نہ نکلیں زیادہ مٹی نہیں ڈالنیں بیسہ سے ہلکی سی ڈالنیں ہے چھپیں بس یہ ان بیج کے اندر پودے اس میں نکلائیں گے اور نیکسٹ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کچھ ہم نے پہلے بھی بیج لگائے تھے اب دوبارہ اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہیں یہ ہمارے پاس ایک ایپل کا پودا نکلا ہے اور یہ بڑا ہوگا انشاءاللہ یہ ہمیں اس میں بھی خاد مکس کریں گے یہ ہمارا غلاب ہے یہ سوک گیا تھا کافی عرصہ پھر ہم نے اس کی تھوڑی سی دیکھ رکھی تو پھر یہ دوبارہ ہرہ بھرا ہو گیا سردیوں میں اصل میں گودھے جو ہوتے ہیں وہ کافی عرصہ خراب ہو جاتے ہیں اور پھر بارش میں پڑے رہتے ہیں تو ان کی مٹی بھی خراب ہو جاتی ہے اب یہ موسن خوڑا چینج ہوا ہے اور ہم اس میں اب خاد مکس کریں گے تاکہ ہمارے پودے جو ہیں یہ اچھے نظر آئیں خوبصورت نظر آئیں یہ ہم اس میں خاد مکس کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پودے جو ہیں یہ دوبارہ اس خاد کا فائدہ ہے یہ نمی کا تناسب جو ہے وہ بڑا بہترین رکھتی ہے اور جاتے ہیں اس میں ایک کچھ بیٹ جی ہم نے اس میں بھی لگا دی ہیں تاکہ ہمارے یہ اس سیزن کی جو سبزی ہے وہ اس کے اوپر لگے اور ہمیں باہر سے نہ خریدنی پڑے توڑی کے بیج لگائے ہیں ہم نے اس میں اور توڑی کے ہم نے اور کملوں میں بھی لگائے ہیں تو یہ اس دفعہ ہمیں سبزی باہر سے نہیں خریدنی پڑے گی توڑی تو کم از کم نہیں خریدنی پڑے گی ہم گھر میں ہی پہلے بھی لگاتے ہیں اور ہمارے گھر میں یہ اچھے سے نکل آتی ہے نا یہ ہم نے دنیا لگایا تھا اور اس میں مٹک دی لگایا تھا پیاز لگایا تھا خوم لگایا تھا کیونکہ اب موسم چینج ہو گیا تو اس وجہ سے ہم دوسری فصلوں کے لیے گملوں میں تیاری کرتے ہیں ہم ہے ہم تو تو ہم بہت لگا گا ہے یہاں پر اور اس لیمن کے اندر ہم نے اور بھی کچھ لگانا ہے ہم خالی لیمن پر نہیں چھوڑیں گے لیمن تو لگا گا ہے موسم چینج ہوگا ہے اور ہم اس کی گوڑی وغیرہ کریں گے ہم ساتھ بو لگائیں گے تاکہ ہمیں اس کے ساتھ اور بھی کوئی گوڑے نکلے ہیں جو پھلداروں، فروٹوں، سبزیوں، کھالی ایک گوڑا نہیں لگانا چاہیے میں جو پیچھے ہوں میں جی ہم اس میں کھال نکس کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھیں اس کے اوپر ابھی یہ نئی شاخیں نکل رہی ہیں موسم چینج ہوگا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمارا یہ لیمن پہلے بھی لگے ہوئے ہیں اور آگے بھی مزید لگیں گے اس کی ہم پرورش کر رہے ہیں اس کو خادشاہ ڈال رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے پھل دے اور گھروں کے اندر پھالدار لازمی لگائیں پودے بڑا اچھا ہوتا ہے اس کا گھر میں لگانا آج کل تو مہنگائی ویسے بھی بڑی ہو گئی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے باہر بندے کو جانا پڑے گھر میں لگی ہو تو گھر کے گارڈن سے ہی آپ یہ لے سکتے ہیں دھنیا لگا گیا ہمیں باہر سے لینا نہیں پڑتا بیسکلی یہ ہے تو یہ سستہ اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن پھر بھی جب ضرورت پڑتی ہے تو باہر جانا پڑتا ہے گھر پہ لگا ہوگا تو گھر سے لے لیں گے آپ کچھ مٹی کے اندر خاد مکس کر لیں اور ہم نے لیمن کے اندر یہ مٹی مکس کرنی ہے بیج لگانے ہیں ہمیں گارڑا یہ ہمارے پاس بیج ہیں اور یہ ہم لگائیں گے اب ان میں تو تھوڑی سی مٹی لیں گے اور یہ بیج ہمیں ان میں لگا دیئے تک کہ ہمارے اس میں بودے نکلیں اور اچھے نکلیں وہ دیکھیں وہ سانے جا گرے یہ جو انت دھنیاں لگایا ہے اور دھنیاں کے ساتھ ہمیں اس کو نکالنا نہیں چاہتے ابھی اس کے ساتھ ہم مزید پودے ایڈ کریں گے یہ مٹی ایکسٹرہ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ خربوزے کے کچھ بیج لگائے جا سکیں یہ کچھ ٹائم میں دھنیاں جو ہے ہمارا ختم ہو جائے گا تو ہم مزید اس میں کچھ اور بھی ایڈ کریں گے یہاں پہ بھی ہم نے دھنیاں لگایا گا دھنیاں کے ساتھ ہم نے مختلف پودے ایڈ کیے تاکہ ہمیں ایک ہی دفعہ لگائیں اور ہمارے یہاں پہ کافی پودے نکلیں موسم جب چینج ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے ساتھ سبزی فروٹ کوئی بھی ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہم چینج کر دیتے ہیں تاکہ ہر فصل سے فائدہ لیا جائے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر قسم کی سبزی اور فروٹ لگائیں موسیقی 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 موسیقی